دیکھیں پنجاب کی بات اور آپ سکھوں کی بات نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی بھارت میں ہزاروں سکھوں کو مرا جا چکے اور گولڈن ٹیمپل کو تباہ کر دیا ہے گردواروں کو آگ لگا رہے ہیں لوگ اور بھارت میں الیکشن ہوں کسان احتجاج کریں کچھ بھی ہو میڈیا پر خالستان کا نام ضرور دینا ہے اگر سکھوں کا آپ کوئی گولڈن پیریڈ ڈونے گے نا تو رنجیز سنگھ سے زیادہ سنہری پیریڈ آپ کو نہیں ملنے والا اور رنجیز سنگھ کے مرتے ہی سکھوں کا حال بھی وہی ہوا تھا جو پورے برے سگیر کا ہوا تھا انگریزوں نے سکھوں کے بچوں کو اپنے نظام میں لانے کے لیے ان کو اپنی تعلیم دی تا کہ وہ ان کی غلامی کر سکیں اور ان کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہ ہو لیکن آپ ایس بی جی سی اور اکالی دل کو کبھی نہیں بھولیں گے اس معاملے پر سکھ انگریزوں کو عرضی سمجھ رہے تھے کہ ان کے جاتے ہی سکھ واپس پنجاب پر حکومت کرنے لگ جائیں گے آزادی سے پہلے جب یہ خیال سامنے آ رہا تھا کہ انگریز جانے والے ہیں تو سکھوں نے واضح کہا تھا کہ انگریزوں نے سکھوں کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے پنجاب کو ان سے چھین لیا ہے اب وہ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ہی انہیں پنجاب تو واپس دے جائیں اب اس وجہ سے سکھ اتنے برے بھسے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کرنا کیا ہے کیونکہ سکھ ہندووں اور مسلمانوں سے بہت کم تھے تو سکھوں نے تقسیم کی مخالفت کر دی اور ہندووں کے ساتھ مل گئے اب نیرو یہ بات انگریزوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ سکھ تو علیدہ نہیں ہو رہے تو بس آپ مسلمانوں کو الگ کرتے ہیں اب تقسیم کے اس خیال سے سکھ برادری بلکل کچھ نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پنجاب میں بھی مسلمانوں کی تداز زیادہ ہے اس لئے پنجاب کو بھی تقسیم کیا جائے گا تو سکھوں نے اپنے الگ ملک کی بات کرنا بھی شروع کر دی اور پھر نیرو نے سکھوں کو سکھ سلطنت کے طور پر الگ ریاست کی بنانے کی یقین دھانی کرا دی اور جو دھوکہ سکھوں کے ساتھ ہوا وہ آج بھی سب کے سامنے ہیں اس کے بعد دو ملک بن جاتے ہیں اور آدھا پنجاب پاکستان میں اور باقی ہندوستان میں اب سکھ آبادی تھوڑے تھوڑے پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی تھی اس لئے جو بھی ہو سکھوں کی تقسیم پکی ہو چکی تھی اور اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا سکھوں کے نا چاہتے ہوئے بھی تقسیم ہو جاتی ہے پاکستان میں رہنے والے سکھوں کو اپنے گھر، زمینیں، جائدادیں چھوڑ کر ہندوستان جانا پڑتے ہیں اور تقسیم میں سب سے زیادہ نقصان سکھوں کو پہنچا تھا لیکن سکھ برادری نے بہت مختصر عرصے میں اپنے آپ کو زندہ کر لیا جب بہت سے سکھ پاکستان سے واپس ہندوستان گئے جو پنجاب میں سکھ اقلیت میں تھے اب وہ وہاں اکثریت میں آگئے تھے اس لئے یہ خیال کہ سکھوں کو اپنی ریاست الگ بنانی چاہیے یہ پھر سے ممکن ہوتا ہوا نظر آگیا حالانکہ یہ خواب آسان نہیں ہونے والا تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جس سے سکھ خوش نہیں تھے جو ہندو پاکستان سے بھارت آئے تھے انہیں سب سے زیادہ سہولتیں دی گئی تھی جیسے کہ آرمی میں سکھوں کی سب سے زیادہ تعداد کو تھوڑا کر دیا گیا اس طرح سکھوں کی ترجیح کو کم کیا گیا ہر ریاست میں ایسی تبدیلیاں آئیں جو ان کے فائدے مند تھی لیکن ان چیزوں کے بارے میں سکھ برادری کو بہت زیادہ مایوسی ہونے لگ گئی تھی اب جب مراتی والوں کو مہاراشترا مل رہا تھا تو پنجابیوں کو پنجاب کیوں نہیں دیا جا رہا تھا بھارتی حکومت نے پنجاب کی ریاست اور پنجاب کو سرکاری زبان بنانے کے مطالبے کو اکثر مسترد کر دیا یہاں آقالی دل کے رہنما ماسٹر تارہ سہی نے کہا کہ اب یہ بہت ہو چک ہے اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے اور ہمارے ساتھ یہ انتیازی سلوک ہو رہا ہے اور اب ہم اسے برداشت نہیں کریں گے پنجاب میں ان چند سکھوں اور ہندووں کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے فسادات شروع ہو گئے انیس سو ساتھ سے انیس سو پینتیس تک بہت سی تحریکیں سامنے آ گئیں ماسٹر تارہ سنگھ اور ان کی اکالیوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ سوچ کر کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور اس طرح بہت سارے واقعات ہوتے چلے گئے لیکن انیس سو پینتیسٹ میں جب پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو سکھ برادری پوری طرح سے بھارت کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور تمام تحریکوں کو روک کر وہ ہندوستانی حکومت کا ساتھ دینے کھڑی ہو جاتے ہیں اور اس جنگ کے دوران سکھ فوجیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا جس نے سکھ لوگوں کے بارے میں ایک بہت اہم احساس پیدا کرنا شروع کر دیا بھارت کے اندر لیکن آج بھی سکھ اپنی ریاست کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان سے بھی پنجاب کے لیے زیادہ تر علاقوں کا مطالبہ ہو سکتا ہے